موسیقی خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین مسیح خدا ملزو آج عالمی قریصہ کے ساتھ مل کر عید پینتی کونس کی کشیاں منانے کے لیے ہم یہاں پر خداوت کی حضوری میں موجود ہیں اس عید کی آغازی سے قریصہ اپنے جنب دن کا آغاز کرتی ہے اور یہ عید پرانی عیدوں میں شمار کی جاتی ہے جب جنگدس رسولوں پر نازل ہوا تو جنرت اور دلیلی پا کر خداوت یسو مسیح کے انجیل کی کچھ خبری سنانے کا آغاز کرتے آئے خدا صفحات پر حضر چاہے تاکہ روز کو جس کی نیمتے اور بخششے ہم سب کی زمینیوں کا حصہ بنے تو باقامل اے خداوت دے سے پر حضر چاہے اے خدا ون رحم کر اے مسیح رحم کر اے خدا ون رحم کر دعا کے لئے پنسنوں کو چکائیں اے قادموت میں قاسمانی باپ جبکہ ہم تیرے حضور آ کر یہ خواہ زائر کر دے کہ روڑ کدس کے پال اور نیندے ہماری خاندانی زندگیوں کا ایسہ ہو خدا ون باقش دے کہ خدا ون یہ ہماری امیلی زندگیوں میں نظر آئے مسیح ہمارے خدا ون کے وسیلے سے تشید کر قیلی قوابط رسولوں کے مال اس کا دوسرا باپ قیلی گیر آیا اس میں تذکرہ ہے وہ سب روڑ کدس سے مر گئے اور بولنے لے گئے اس وقت جب پیدہ کمسین کا وقت آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ جمع ہوئے اور یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تن ہوا کا سناتہ ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گون ہوتا اور آج سے شولے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں اور جداد نہ ہو کر ہر ایک پر ٹھہلیں اور وہ سب روڑ کدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح جو نے انہیں بولنا عطا کیا اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس جہوٹی یہ نشویوں میں جمع دے اور یہ آواز سنائی دی تو ہنجوب لگ گیا اور لوگ متجب ہوئے کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے اور سب حیران ہو کر تاجب کر کے آپس میں کہہیں لگے دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں پس کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن بھی بولی سنتا ہے پارتی اور مادی اور اعلامی اور مابین النظرین اور یہودیہ اور کپنگوکیا اور پینتوس اور آسیا اور پرہوبیا اور پمکولیا اور مصر اور لوبیا میں کروئیں کہ آس پاس کے علاقے کے بشندے اور مسافرین روما کیا یہودی کیا نورید اور کرتی اور عربی ہم اپنے اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا بیان کرتے ہیں پارتی وطن کے پڑھے اور سننجھانے میں خدا مجھے بڑے گھر ہمارے لئے آج کا جمعیتی جواب اے خداون اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے اے میری جان خداون کو مبارک ہے اے خداون میرے خدا تو نہایت عظیم ہے اے خداون تیرے کام کیا ہی کسید ہے زمین تیری خلقت سے معمور ہے جمعیتی جواب اے خداون اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے جب تو ان کی جان لیے لیتا ہے تو وہ پناہ ہو جاتے ہیں اور اپنی کھاپ میں لوٹ جاتے ہیں جب تو اپنی روح بھیجتا ہے تو وہ خلق ہو جاتے ہیں اور تو روح زمین کو نیا کر دیتا ہے جماعیتی جواب اے خداون اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے خداون کا جلال ابتف ہے خداون اپنے کاموں سے خوش ہو میں جو خوش ہوں وہ اسے پرسند آئے میں خداون میں خوش رہوں گا جماعیتی جواب اے خداون اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے دوسری فلاور مکدر فالن کرنٹی کے نام اس کا بارہ پاہ تیب سے ساہ اور بارہ سے تیرہ آیا کر دے اس میں تذکرہ ہے ہم سبوں نے ایک کیلو کا خوشنا پایا اے بھائیو میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو پھئی روح خدا کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسو ملہون ہے اور نہ ہی کوئی رول قدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو خداون ہے پس نحمتیں تو ترہا ترہا کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہا ترہا کی ہیں مگر خداون ایک ہی ہے اور تاثیریں ہی ترہا ترہا کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب دیں ہر ترہا سے اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر کسی کو روح کا زہور فائدہ کیلئے دیا چاہتا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے عزا بہت سے ہیں اور بدن کے سب عزا اگر جب بہت سے ہیں تو بھی باہا مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسیح بھی ہے کہ ہم کیا یہودی کیا غیر قوم کیا غلام کیا عزا سب نے ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بابتسمہ پایا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا فاق کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برطت ہو اور سنے جانے پر خدا کی برطت ہو اور ان میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا خدا بندہ آپ کے ساتھ ہو یسو مسیح کی خوش قبری مقدس یوہنہ کے مطابق اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خداون کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یسو نے پھر ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو جس طرح باپ نے مجھے بیجا ہے میں اسی طرح تمہیں بیجتا ہوں اس نے یہ کہہ کر ان پر پھوکا اور کہا کہ تم رنک دس لو جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں جیلے جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائم معاف کی جائیں مسیح و میرے زیز بھائی و بیلوں خداون یسو مسیح کے جیئے اپنے کو چار دن مکمل ہوتے ہیں اور خداون یسو مسیح اپنے وعدے کے مطابق کلیسیہ کو رسولوں کو اپنے پاک روح سے بھرتا ہے اسے خود اس بات کا اقرار اور وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں یعنی روح قدس جسے وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا وکیل ہے جسے وہ کہتا ہے وہ ہمارا مددگار ہے اس لیے آج کی پاک کلاوتیں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم جان سکے کہ کس طرح سے کس طرح سے وہ روح ہماری مدد کرتا ہے ہمارا وکیل بنتا اگر اب یہ کہتا ہے کہ روح قدس ہمارا وکیل ہے تو پہلے ہمیں وکیل کی ذمہ داریاں پتا ہونی چاہیے وکیل کام کیا کرتا ہے وکیل کون ہوتا ہے وکیل وہ جو ہمارے خاطر ہمارے بہا خاطر بات کرتا ہے ہمارے لیے وہ وجوہات تلاش کرتا ہے تاکہ ہمیں وہ بچائے اس طرح وکیل مددگار ہوتا ہے تاکہ ہمارے الفاظ اس کے موں سے ادا ہوں ہم اس کے موں سے الفاظ ادا ہونے سے بچ سکتے ہیں جیسے کوٹ میں وکیل ہم جج کے ساتھ دریکٹ بات نہیں کر سکتے وکیل ہمارا مددگار ہوتا ہے اسی طرح خلام بیان آہے بر بر باب سے ہمارے لیے التجا کرتا اب جو باب سے وہ التجا کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارا مددگار بنتا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور اس کے جلال میں جگہ حاصل کر سکیں اس لئے آج جب ہم پینتی کوس بناتے ہیں اسی لئے کلیسیا آج کے دن بار بار ان الفاظوں کو ادا کرتی ہے کہ یہ کلیسیا کا جنم دن ہے کیونکہ آج کے دن جب روز قدس کا نزول ہوا تو رسول ایمان میں مضبوط ہو گئے ایمان میں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دلیر ہو جاتے ہیں دلیری آ جاتی ہے اب دلیری وہ ایمان کے ایمان کے پرچار کے لئے جب وہ روز قدس سے بھر جاتے ہیں تو ایمان ان کا مضبوط ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ پہلے ان کے پاس ایمان نہیں تھا ایمان تھا یسو مسیح پر وہ ایمان بکتے تھے کیونکہ گزشتہ تین سالوں سے مسرد سال وہ یسو کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کا انتوں کو بنائی دیتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا جب اسے وہ پانی پر چلتا دیکھتے ہیں جب وہ دنکھوں کو کھانا کھلاتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ جب وہ صاحب اختیار ہو کر تعلیم دیتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ جب وہ گناہوں کی معافی کی بھی بات کرتا ہے لیکن جب اسے سلیم چڑھایا گیا تو وہ در خوف میں آگئے در خوف میں آگئے اور پھر اسی در خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بند کمرے میں لکھنا شروع کرتے ہیں وہ دلیری ختم ہو گئی جب یسو کے ساتھ وہ جہاں بھی جا رہے سے بینا کسی ججک کے ہر جگہ جا کر وہ اس کے ساتھ جگہ جگہ جا کر خدا کی بادشی کا پھنچار کر دے نہ صرف یسو کے ساتھ ساتھ یسو جب ان کے ساتھ تھا یسو نے ان کو بھی بھی اکیلے بھی دو دو کر کے بھی جا اور وہ واپس آ کر ساری باتیں روداد اس کو بتانے لگے اب وہ ایمان اور دلیری اس طرح نہیں رہی تھی اس لیے جب رلکت اس کا نزول ہوتا ہے رلکت اس ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ دلیر ہو جاتے ہیں اب شاید کوئی یہ سوچتا ہو کہ تین سال تک یسو کے ساتھ رہنے کے بعد ان کا ایمان دیکھتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے تو کیوں وہ کمزور ہو گئے کیوں ڈر ان کی زندگی میں بھر گیا کبھی آپ نے یہ واقعہ دیکھا کہ گلی میں اگر لڑائی ہو جائے بچوں کے درمیان تو بچے اس لڑائی سے لڑنے کے بعد جب انہیں دیکھے کہ اب جو دوسرا شخص ہے اس کے گھر والے بھی آگے یا اس کے دوست کٹھے ہو گئے تو میں دوڑ کر کہاں جائے گا کہاں اپنے اپنے گھر جائے گا اور گھر میں اس کو کس پر سارے رشتے ہیں کس رشتے پر اسے سب سے زیادہ توقل ہے یقین ہے کہ مجھے بچالے گا مجھے مار کھانے نہیں دے گا کون مجھے بچالے گا لیکن جو باہر سے آرہا ہے اس بچے کو مارنے کے لیے لڑکے کو مارنے کے لیے اور وہ اس خیال سے اس امید سے کہ جب میں گھر جاؤں گا تو میرا باپ ان سے مجھے بچالے گا لیکن اگر اسی بچے کے سامنے اسی لڑکے کے سامنے وہ باہر سے آنے والے اس کے باپ بیمار میں لگے پیٹنے لگے تو پھر اس بچے پر کیا بٹے گی دنیا میں اسے ایک ہی طاقتور انسان لگتا ہے وہ کون باپ اور جب باپ کو پیٹتے ہوئے دیکھے گا تو کیا اس کے دل میں خوف نہیں آ جائے گا اس کا یقین ختم نہیں ہو جائے گا اور یقین جانے کچھ تو نفسیاتی بیمار ہو جائے گے اب وہی ڈر اور خوف تھا اس کے جب رل قدس کا نزول آتا ہے وہ ایمان جو تین سال میں انہیں حاصل کیا تھا اب دروہ تازہ ہو گیا اور بڑھ گیا کہ جو اس دن کے بعد مردوں میں سے جی اکھوں گا وہ اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہوا اور جب رل قدس نزول پاتا ہے تو ان پر خدا کا فضل نازل ہوتا ہے اب اسے رل قدس کے پھل کہلیں یا نحمد کہلیں وہ ان سے بھر کر خدا کا پچار کرنے لگے ڈلیری کے ساتھ کہتے ہیں جسے تم نے کارٹ پر چڑھا دیا تھا وہ مردوں میسجی اٹھا اعلان کرنے لگے اب ایمان دلیری کے ساتھ پرچار کرنے لگے اور تیسری چیز جو آج کے دن ہمارے لیے ہے اور وہ سچائی سچائی کے ساتھ وہ پرچار کرنے لگے ایمان دلیری اور سچائی یہ آج جب ہم پینٹیکوس مناتے ہیں یا ہم اپنا ایمانی جنم دن مناتے ہیں تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہیں اب کچھ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب رول قدس کا نزول ہوا تو بہت سی زبانے ان پر رچھا ہوئی ترہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر زبان بولنا شروع کرتا ہے تو وہ زیادہ رول قدس سے بڑھا آئے تب ہی تجربہ کریں اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے نا 99% لوگ جو غیر زبان بولتے ہیں ان وہ خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول ہے ہاں غیر زبان جو خدا کی طرف سے ہے خدا کے پاک روح کی طرف سے ہے جب وہ کوئی غیر زبان بولے تو جماعت میں بیٹھے ہوئے سننے والے ہر شخص کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہ خدا جو زبان اطاع کرتا ہے وہ دوسروں کو سمجھ دے ہکمت بھی دیتا ہے اگر ایسا نہیں تو وہ یقینی طور پر خدا کی طرف سے نہیں اس لئے جب آپ پر کوئی غیر زبان میں دعا کرنا شروع کرے تو روح لو پہلے پہلے اس سے یہ سوال کر لو اس سے یہ پوچھ لو کہ کیوں پھر جب ہاں آج اپنا جنب دن مناتے ہیں تو ہم نے اپنے ایمان کو دوبارہ رینیو کرنا ہے ترو تازہ کرنا ہے اسر نو سے بڑھانا ہے اور کس طرح سے کہ میں کیتولک ہوتے ہوئے کیتولک ایمان رکھتے ہوئے کتنا مضبوط ہوں اب تعلیمات خاندان دوسری بات رشتے دار برادری تیسری محلے داری چوتھی دوستی اب اور پانچ بھی ہے ایمان اکیدہ ہمارا اکیدہ کیتولک چیرچ پر کیتولک ایمان اور اکیدے کے ساتھ ہم خدا کی طرف رما دماؤ ہیں اب خاندان میں جب کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں اپنا ایمان ظاہر کرنا اپنا ایمان ظاہر کرنا کیونکہ اب زیادہ تر گھروں میں ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے بھائی کسی اور چرچ میں جا رہا ہے اور دوسرا بھائی کسی اور بچے کسی اور چرچ میں والدین کسی اور چرچ میں اور کچھ تو ایسے بھی خاندان ہے کہ بیوی کسی اور چرچ جب ہم کیتلک ہیں تو ہمارا مرنا جینا کیتلک ایمان کے ساتھ اور عمومن کیا ہوتا ہے جنازے کے لیے ہم فادر آنا چاہیے مستر ہونا چاہیے لیکن جیسے تیسرے کی عبادت آتی ہے پھر ہم تیسرے میں ہمارا چاچا تایا ماما رشتے دار دوست دعا کرنا چاہتا پھر بتانا بھی گوارا نہیں کر ہم نے خود اس چیز کا فیصلہ کرنا اپنے ایمان کو جاگر کرنے کے لئے ہاں میرا ایمان جو ہے اسی کے مطابق میں زندگی جی ہوا یہ نئی روح ہے یہ روح جو ہمیں تقویت دیتی ہے اور خدا کی طرف دیکھ جاتی ہے اب ایمان دلیری کے ساتھ اور سچائی سے برکور سچائی کی راہ پر چلنا کیونکہ سچائی تمہیں ازاد کرے گی اور نئی زندگی اور طاقت اتا کرے گی تو دوسر باب ہم سب کو فضل اتا کرے کہ اس خاص دن پر اپنے آپ کو جان سکیں اپنے آپ کو پیچان تے سیدہ سے آمین آئے ازیز ہم سب کر اپنے ایمان کا اقرار کریں رسول کا کتاب جو اسمان اور خالق ہیں اور یسی پر دوسر کی خدرت سے پیٹ میں پڑا کواری مریم سے پیدا ہوا اسے پیٹ اس قلت اس کے ام میں دکھ اٹھ 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 گیا آس پہ چڑ گیا وہاں سب جن اور مرد کی دعا کے لیے آنے والا میں رکھتا ہوں روز پر پاکیت رکی سیا شرا کر جن کی معافی جسم کے جور دیں اور امیش کے جن پر آمین آئے سیز ہم سب مل کر خدا ون کی حضور اپنی دعائیں اگر جائیں پیش کریں خدا مہرمان سے آدم کے خلصے کے لیے جوا کریں کہ ان نظر ون قدر کے مسئلے دیر پر کار پائیں عزیز دعا کریں خدا مہرمان سے ان مومنین کے جوا کریں جن کی خاندانی زندگی میں رو قدر کے پر اور نعمت نہیں ہے کہ پیارا خدا مدر کو خدا قدر سے اپنے روحالی باپ اور فرانسیز کارڈینل بیشپ سہوال اور کائنوں کی جماعت کے لیے دعا کریں کہ پیار بہر خدا ان نے اور خدس کی معموری میں بڑھنے کا فرزل عطا کریں عزیز دعا کریں دعا کرتے ہیں حاضر جماعت کے لیے کہ خدا قادر سب کی ہدایت میں چلیں اور رل کے مطابق کام کریں عزیز اس مقدس کے لیے دعا کریں دعا کرتے ہیں حکامی کلیسر کے لیے جو ہمیشہ خدا کی کاموں میں بھر چھڑ کر حصہ لیتے ہیں کہ پیارا خدا انہیں رل قدس کی معموری عطا کریں تاکہ ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کریں عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں حکم علاقے کے تمام بیماروں کو خدا کے حضور لاتے بلخصوص گنزار سردار رائل گنزار سلمہ پترس اور شاہدہ سوہل کے لیے کہ پیارا خدا انہیں صحت اور زندگی سمقرار کریں عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں حکم شہزار اور بلیم گلیت کے خاندان کے لیے کہ پیارا خدا خدا ان خاندانوں کو اپنی ورکا سے مال عمال کریں عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں اے خدا ہمارے خدا ہمارے دعایں تیرے زور پیش کی ہیں کافی ماندہ دعایں ہمارے دلوں میں مجود ان لب اپر نہیں آسکیں آپ کے زور میں مقبور فرمائے ہے خدا اندہ ہمارے خدا آتا کر تیرے بیٹے کے وعدے کے مطابق رول قدس اس قربانی کا گہرہ عرفان ہم پر ظاہر فرمائے اور اپنے کرم سے سب سچائیاں ہمارے لئے کھولے مسیح خدا اندہ کے وسیلہ سے خدا اندہ آپ کے ساتھ ہم خدا کی طرف دیا لگائیں ہم خدا مند اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ واقع واجب وانائد وانائد سب قدوس باب کے ہمار وقت ترہ شکر ادا کریں آج کے دن تُو نے پاشکہ کے بھیج کو مکمل کر دیا جو تیرے اکلاوت ویڑے کے ساتھ شریک ہو کر تُس سے متبنہ فرزندوں کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں انہیں تُو نے رل قدس اتا کیا اسی رل قدس نے کلیسیہ کی ابتدا ہی میں تمام قوموں کو الہی عرفان کی نعمت اتا فرمائی اور گونا گو زبان سے ایک ہی ایمان کا اقرار کر وائی اس لئے مہربان باب تُو آکے قدوس ہے تُو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہماری دعائیں قبول فرما پاک روپ بے تاکہ یہ نظر آنے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے قدام یسو مسی کا بدن اور خون بنے اسے دوک اٹھانے کے لئے تیار ہوگر اپنے آخری کھانے کے مواقع پر روٹی لی اس نے شکر کیا روٹی ٹوڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں پہ دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے دیا جائے گا اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ لیا اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں پہ دیا کہ تم سب اس میں سلو اور پیو نئے اور عبدی احد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو ہمارے بلکہ بہت بہت لوگوں کے گناہ کی معافی کے لئے بہا جائے گا میرے آد میں یہ کیا کرو ہمارے ایمان کا بھید اے خدا آمن ہم تیرے موت کا اعرام کرتی ہم تیرے کام اکرار کرتی بس احباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیوٹنے کو یاد کرتے ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تریہا کے پیش کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ تیرے میں اس لائف سمجھا کہ تیرے سامنے حاضروں کر تری عبادت کریں ہم آجزی کے ساتھ اتجاہ کرتے بخص دے کے ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر رول کد اس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں اے خدا اپنے اکلیسیہ کو یاد کر ساتھ ہمارے روحانی باپ فرانس ہمارے پیشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیرے اکلیسیہ تمام دنیا میں پھیلی اسے کامل محبت اطاع فرما ہمارے ان بائیوں اور بینوں پر بھی نظر کر جو جیوٹنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں نے اس تمام ارموں کو یاد کر ان کو اپنی راشنی میں قبول فرما ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کو آری مریم حضرت یوسف اس کا نہایت واقشہ اور مبارک رسول اور ان سب مقصد کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیرے اس مسیح کے وسیلہ سے تیری حمدو سنا کر سکیں اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ رسی میں تجھ کا حدر مطلق خدا باپ اور القدس کی وہ حدانیز میں کامل عزت اور تعظیم شائعان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تار آئین آئین ہم سامل کر اسی طریقے سے دعا کریں جس طرح خدا باپ یہ سلمہ میں سکھایا ہے اے ہمارے باپ اے خدا ہم تُس سے محنت کر دے ہمیں صحبادیاں سے بچائیں دنوں میں سلامتی بخشتا کہ ہم تیری شفت کی ٹاپیک سے اپنی ہماری کو محید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کے انتظار کرتے ہوئے عربہ گناہوں سے آزاد اور مسیح بس سے محفوظ رہیں اے خدا ونیسو مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی اکلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی تہا آج باکس جو تیری مرضی کے مطابق ہے آمین خدا ونیسو مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو ہمیں دوسرے سے سلامتی اے خدا کے برے سلامتی عزیزو یہ ہے خدا کا بررہ جہاں کے گناہوں پر اٹھالے جاتا ہے مبارک ہے ہم سب جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے سب روڑ خدا کے جیت کام پیان کرنے لگے حل لیا ہم دعا مانگی اے رحیم خدا تو اپنی اکلیسیہ کو آسمانی باکششیں عطا کرتا ہے جو فضل تو نے عطا کیا اسے ہم میں محفوظ رکھ تا کہ روحانی گزا ہمیں عبدی نجات دلائے بسی ہمارے خدا ون کے وسیلہ سے آج کے دن اکلیسیہ خصوصی برکت دیتی ہے آئیں ہم سب اپنے سروں کو جبائیں اس برکت کو حاصل کریں اور ہر دعا کے بعد آپ کا جواب ہوگا آمین ہر نور اور تنویر کے بانی خدا نے آج کے دن شاگردوں کے دلوں کو رل قدوس کے نزول کے ذریعے منور فرمایا وہ آپ کو اپنی برکت کی خوشی بخشے اور ہمیشہ اسی روح کی نعمت کی فرامانی سے مالا مال کرے آمین جو آگ زبانوں کی صورت میں تاج کی چمک سے منور کرے آمین خدا نے مہربان ہو کر گونا گوب زبانے بولنے والوں کو ایک ہی ایمان کے اقرار سے آپس میں ایک بنایا وہ آپ کو اسی ایمان میں قائم رکھے اور اسی کے ذریعے آپ کی امید کو بھی بدل دے آمین اور قادر متلی خدا باپ اور بیٹے اور القدس کی برکت اور فضل آپ سب ناظر میں شتا قائم رہے عبادت ہو جکی سلامتی اور خوشی کے ساتھ جائیں